موسیقی اسلام علیکم پیارے ساتھیوں میں آپ لوگوں کی ہوسٹ سائمہ کمل خوبصورت پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں جیسا کہ آپ لوگوں سے میں وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے سے میں آپ لوگوں کو ستاروں سے ملاؤں گی اور میں ہر دفعہ وہ وعدہ پورا کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے تو بہت سارے فنکار میرے ساتھ موجود ہیں جس میں سنگر بھی ہیں میک اپ آٹس بھی ہے ڈائریکٹر ڈائٹر بھی ہیں اور بہت کچھ آج آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا اکثر یہ میں باتیں کہتی ہوں اور میں سکھا کر بھی جاتی ہوں لیکن کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بھی شیئر کروں گی وہ بھی ہماری بات ہوگی اپنے فنکاروں سے بھی تعرف کراؤں گی اور میں بہت ہی خوبصورت جگہ سے ہو کے آئیوں خانہ کعبہ سے ہو کے آئیوں مکہ مدینہ سے عمرہ کر کے آئیوں تو بہت ساری دعائیں میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی کی ہیں اپنے لئے کی ہیں اور میری سب سے بڑی جو دعا تھی میں نے یہ سب کے لئے کیا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں کی زیارت سب کے نصیب میں لکھے تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کر جاؤں لیکن کنیکشن کچھ ایسا ہے کہ کہا کہ آپ لوگوں سے جھوڑی رہوں تو زیادہ بہتر ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلوں تو آپ لوگوں سے وہ بھی باتیں میں بہت ساری شیئر کروں گی اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ مجھے وہاں جا کے کیسا لگا اور اب میرا دل کس طرح کر رہا ہے کہ میں دوبارہ وہاں ہو کے آؤں مطلب مجھے پر جائیں اور میں اڑ کے چلی جاؤں تو یہ چیزیں بھی میں شیئر کروں گی اپنے مہمانوں سے اور ہو سکتا ہے یہ ہو کر بھی آئے ہوں اور آپ لوگوں میں سے تو بہت سارے بھی لوگ گئے ہوں گے وہاں پہ اور کس طرح آپ لوگوں کو لگا ہے یہ بھی مجھ سے آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے ای میل کے ذریعے میرے پروگرام کے ذریعے میرے پروگرام میں آ سکتے ہو یہ چیزیں بھی یہ میں آپ لوگوں سے بہت ساری شیئر کروں گی اور میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت لوگ جوڑے ہیں جس میں ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں اے کے خان صاحب ڈائریکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت سارا ہے اور آگے بھی کام کرتے رہیں گے اور ایک میری بہت ہی کیوٹ سی دوست بیٹھی ہیں انام سوریا جو میں اس کو سنم سوریا بھی بولتی ہوں بہت اچھی میک اپ آٹسٹ ہیں بہت اچھا انہوں نے پروگرام ابھی شروع کیا ہے ہمارے ہی چینل پہ اپنے چینل پہ آپ لوگوں سے بہت ہی سرحانہ وہ موڈلنگ میں بھی آ گئی ہے ہوسٹنگ میں بھی آ گئی ہے اور ایکٹنگ میں بھی اسے بہت جل لائیں گے وہ بھی میرے ساتھ آج بیٹھی ہے میں نے کہا کہ ویدر کے حساب سے آپ لوگوں سے بات کریں گے اور ہمارا بہت ہی پیارا خنکار جو پاکستان کے کونے کونے میں ہے آئی تھنک وہ شو کر چکے ہیں میرے شو میں بھی آ چکے ہیں اجاز لوہار صاحب اور ان کے ساتھ تبلے پہ ہیں سنی گل حالانکہ میرا بچہ جو پہلے میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آج بیزی ہے کیونکہ نائٹ ڈیوٹی تھی تو وہ نہیں آ سکا لیکن یہ بچہ بھی بہت اچھا بجاتا ہے اور آپ لوگ بہت انجوائے کروگے تو اس کا بھی نام سنی گل ہے اور پہلے سب سے پہلے چاروں کو السلام علیکم آپ نے میرا نام غلط لے لیا اے جی خان اچھا اچھا معذرت بھئی ناظرین اے جی خان کو میں نے اے کے خان بول دی اوہ سوری سوری ناظرین اے جی خان ہے اور اس سے اے جی خان سے میں نے ویسے آپ سے پوچھا بھی تھا میں اکثر یہ غلطی کرتی ہوں میرے ناظرین جانتے ہیں کوئی بات نہیں چل جائے گا اچھا اے جی خان آپ نے بتا دیا نا اے جی خان سے عبدالغفور عبدالغفور بڑا خوبصورت رہا ہوں میں عبدالغفور بھی بول سکتے ہیں عبدالغفور خان یہ بھی ہم بول سکتے ہیں تو جی سر کیسے آپ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک ہو آپ بہت اچھی جگہ سے ہوگے آئیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب کو آمین سم آمین اور آپ کا قبول فرمائے آپ نے دعائیں تو کی ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب کا دل چاہتا ہے لیکن نصیب جب بلاو آتا ہے بلاو آتا ہے لوگ کہتے ہیں سر اپنے کام کی طرف بھی آئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ نہیں ہوتا ٹائم نہیں ملا میں نے کہا یہ باتیں ہیں ہی نہیں کیونکہ میں جس تجربے سے گزری ہوں میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی وہ بات کہ مجھے کس طرح بلاو آیا اور میں اڑ کے گئی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا سب کچھ وہی رہ گیا اور میں نے دوبارہ جانا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہاں جا رہا ہے تو تین مہینے بند ہو جائے گا میں نے کہا انشاءاللہ میں اس سے پہلے جاؤں گی تو یہ میری کیفیت ہو گئی ہے ارادہ ارادہ جو ہے نا انسان کا وہ وہاں تک لے جاتا ہے جب تک آپ ارادہ نہیں کرتے تو آپ کا راستہ نہیں بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور جن کے پاس پیسے ہیں میرے خیال میں وہ تو وہاں جا کے لیڑ جاتے ہیں آخری عمر میں اربوں کھربوں پتی ہوتے ہیں لیکن وہاں کا بلاوہ جو ہے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ وہاں کا جب بلاوہ آتا ہے تو وہ بندہ سر کے بال جاتا ہے آپ یقین کریں اجازتر کہ مجھے ایسے ایسے لوگ وہاں پہ ملے ہیں جو گھروں میں میڈ نہیں ہوتی کام کرتی ہیں انہوں نے مطلب پیسہ جوڑا اور پھر رب کا بلاوہ آیا تو میرا مطلب یہ ہے کہ پیسے سے کوئی نہیں جا رہا اللہ رب العزت کا بلاوہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بھی دل میں وہاں کی محبت ڈالی اور پھر اسے بلایا تو یہ چیزیں ہیں تو آپ کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو مدینہ کی زہارت کرائے اور کر کے آئے ہوں گے ہو سکتا ہے تو کام آپ نے بے تہاشا کام کیا آپ نے لکھا پی ٹی وی کے لیے ڈیریکشن دی آپ نے مطلب ایکٹنگ کی تو کس چیز میں زیادہ مزا آیا سب سے پہلے تو ہم سب آرٹسٹ ہیں شعبہ کوئی بھی ہو تو جو ہماری پہلی انٹری تھی میری پہلی انٹری پی ٹی وی بھی تھی انیس سو نوے میں ایسے آرٹسٹ تو پھر وہاں ایک ہی چینل تھا دوہزار دس میرے خیال دوہزار دو یا چار کے بعد پرائیوٹ چینل آئے ہیں ہاں کچھ ایک آدھا چینل آ گیا تھا آئی تینگ نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں تو وہاں ایسے آرٹسٹ کام بھی کرتے رہے شعب کتنا تھا کہ وہیں ہی رہتے تھے وہیں سیکھتے تھے صبح ہوتی تھی تو پی ٹی وی کے دروازہ پھر رات کو بند کر گئے واپناتے تھے تو تھوڑا بہت وہاں سے جو بھی سیکھا تو باہر جب پرائیوٹ چینل آئے تو مجھے ریجنل چینل سے آفر ہوئی کیونے ریجنل چینل والوں کے پاس لوگوں کی ضرورت تھی تو وہاں کام کے مواقع تھے تو ایسے ڈائریکٹر میں نے وہاں کام شروع کیا اور لگ کرم سے کافی کیا ہے جتنے بھی چار پانچ چینل ہیں یہاں سب پر کام کیا ہے ایسے رائٹر ایسے ڈائریکٹر اچھا میرا ایک اور سوال ذہن میں اُبر رہا ہے آپ نے پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا ایسے ایکٹر سٹارٹ کیا پھر آگے بڑھتے گئے ڈائریکٹر میں آگے رائٹر بن گئے یہ چیزیں آپ کے کوئی خاندان میں یہ جرسین تھے یا آپ اکلوتے تھے نہیں نہیں بلکل نہیں میں بلکل دیاتی بندہ ہوں میرے خاندان سے کوئی لینا نہیں ہے میں ایٹی سیون میں میں کراچی آیا ہوں اچھا تو میں گورنمنٹ جوب تھی یہاں پہ اچھا ماشاءاللہ تو جوب کے والد سے جہاں جب رہے تو یہ شوق تو تھا یہ اپنے طور پہ یہ دیکھیں انسان کے اندر ایک قدرتی چیز ہوتی ہے صحیح اگر کوئی کہ میں نے یہاں سے سیکھا ہے وہاں سے سیکھا ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا سیکھنا الگ چیز ہوتی ہے بندے کو پرادکٹس میں چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ خدا کی دیان ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کوئی شاعر ہوتا ہے کوئی سنگر ہوتا ہے کوئی رائٹر ہوتا ہے کسی نہ کسی ہونر کے جو بھی بندہ ریلیٹیڈ ہے وہ اللہ کی دیان ہوتی ہے ان کے طرف سے باقی پالیس آپ کو دنیا کرتی ہے آپ کا وقت جو آپ لگاتے ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں تو بس ہم آئے پی ٹی بی پہ آرٹسٹ شوٹے موٹے کام کرتے رہے کرتے رہے آگے جسے جسے موقع ملا تو وہاں پیشے رہے سیکھ چلے یہ بہت ساری باتیں آپ سے چلیں گی اگلی فنکارہ کے پاس چلتی ہوں میری بہت پیاری دوست جو بڑا پیارا حص رہی ہے آپ سے یہ بات میں ضرور پوچھیں گی کہ آپ نے تین شعبوں میں کام کی ہے سر آپ سے بات کر رہی ہے تین شعبوں میں کام کی ہے ابھی یہ سوچ کے رکھئے گا میں انہم کے پاس جاؤں گی تین شعبوں میں کام کی ہے سب سے زیادہ انصاف کس کے ساتھ وہ آپ سوچ کے رکھئے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گی جی انہم کیسی ہے میں ٹھیک ہوں اور سب سے بہلے تو تینکیو آپ نے دوبارہ مجھے اپنے شو میں بھلایا میں بہت خوش ہوں آپ کیسی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جنرنی کیسی رہی الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی اور تمہارے شو میں آنے سے تو اور خوبصورت ہو گیا بہت اچھا لگا مجھے اور تم میرے گھار نہیں آئی وہ تو خیر میں تمہارے کان کھیچوں گی نہیں نہیں وہ آنا ہے انشاءاللہ میں ضرور آوں گی آپ ہی لینے آئیں گی مجھے اچھا مجھے ملنے میں لینے آوں گی مجھے تو لگا تھا کہ ائرپورٹ بھی تم میرے آگے کھڑی ہوگی اگر میں نہیں بھی بتاؤں گی میں نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بتایا اور پر میں یہ تھا کہ کوئی پبلیسٹی نہیں کر رہی تھی میں اکثر تصویریں یا ویڈیوز یا کچھ جگہیں ایسی تھی جو یادگار وہاں تو کونسی جگہ یادگار نہیں ہے چپلوں کے ساتھ جانے بھی مکہ مدینے میں دل نہیں کرتا تو میں اس لیے وہ چیزیں شیئر اس لیے کرتی تھی کہ لوگ مجھے بولیں کہ پھوٹ پھوٹ کے ہمارے ساتھ دعا کرو بلکہ میری بہت ہی پیاری آرٹس جو ہے ہم کیونکہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اگلی آرٹس ہم ایک شو اور ریکارڈ کریں گے تو ہماری پیاری آرٹس جو ہے کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہے تو اس کے لیے میں نے خانہ کعبہ سے لپٹ کے دعائیں کی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا وسیلہ بنا اور یہاں پہ بلا تو میرا تصویر لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی پبلسٹی آسل کر رہی ہوں یا میں بڑی کوئی نیک ہوں رب نے مجھے بلایا تھا تو میں کہتی تھی کہ میں وسیلہ بنوں کہ کوئی اگر مجھے بھول گیا ہے تو میں ان کو یاد دلاؤں کہ میں موجود ہوں میں یہاں پہ ہوں اور میں دعا کر سکتی ہوں تو یہ ریزن تھا مجھے یہ برا لگا کہ مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں ملی کسی اور سے ملی اچھا جی تو پھر آپ نے وہ اسٹیٹس وغیرہ دیکھے نہیں ہوں گے ہاں میں نے بڑے ہجاب پہن پہن کے اور میں نے کچھ کچھ دیکھے لیکن آپ کی واپسی کا نہیں دیکھا اچھا واپسی کا نہیں لیکن میں نے لگایا تھا اچھا آپ کی مستیک ہے آپ نے نہیں دیکھا یا نیٹ نہیں آرہا یا جو بھی ہے وہ تو الگ بات ہے ماشاءاللہ بہت مبارک آپ نے شو شروع کیا شکریہ بلکل اس جوب میں نیا شو سٹارٹ کیا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے امید کرتی ہوں لوگوں کو پسند آئے گا انشاءاللہ اور لوگ جو ہے مجھے موٹیویٹ بھی کریں گے اور ضرور مجھے آگے بھی دیکھنا چاہیں گے نہیں ہے اصل میں انا دیکھیں کچھ کرنے سے آتا ہے بلکل صحیح اور آپ نے ہمیں دیکھ کے ہمارے ساتھوں کو دیکھ کے اس قدم میں آپ آئی ہیں موڈلنگ میں آئی ہیں پہلے آپ بہت اچھی میکپ آٹس تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس میں آئی ہیں اور دیکھنا یہ میں ہی میری ڈیریکشن میں آپ نے ایکٹنگ بھی کرنی ہے بلکل یہ تک خراب کرنی ہے وہ میں کراؤں گی آپ کے ساتھ گلتیاں کر سکتے چل جائے گا اور ویدر میں بھی بات کریں گے جس طرح کا موسم ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ سکن بہت زیادہ آج کل تو ایسے ڈرائے ہو جاتی ہے بہت ڈرائے ہو جاتی ہے اور بالوں کا بھی یہی حال ہے کیسے موسم میں ہم کیسے اپنی کیر کر سکتے ہیں آپ سعودیہ میں اتنا پیارا موسم تھا اتنا پیارا موسم تھا کہ اگر آپ کو دو گھنٹے بھی ملتے تھے تو آپ ایسی کے بغیر وہاں نہیں سو سکتے تھے دسمبر میں تو یہ حالت دیکھیں اور یہاں تو تھنڈی تھنڈی آئیں یہاں تو موسم کا پتہ نہیں یہاں تو ویسے تو تھنڈ اتنی آتی نہیں ہے اور جو آتی ہے وہ سمجھ لیں بلکل ہمیں بگاڑنے کے لیے آتی ہے چھپتی ہے بگر جاتے ہیں ہم نہ خود کا خیال نہیں رکھ سکتے لیکن اس دفعہ پورے پاکستان میں اتنی تھنڈ ہے پنجاب تو میرے خیال میں جم گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے جو کچھ نہیں ہے لیکن کراچی میں وہ تھنڈ نہیں آتی ہے لیکن آج کل جو ہوایں چل رہی ہیں چوب رہی ہیں گلے خراب ہو رہے ہیں بلکل کے بیمار ہونے والی ہوایں ہیں اس طرح کی چل رہی ہے ہوا تو چلتے ہیں آگے اس کا بھی نام غلط نہ لے لوں یہ تو میری غلطی ہیں تو ما شاء اللہ میں خود کو معاف نہیں کرتی اجاز لہار صاحب یہی نام ہے نا یا میں نے نیا رکھ دیا اچھا یہی نام ہے ما شاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں نا آج آپ نے اوپر ساتھ کن معاف ہے ابھی میں مافیا اتنی مانگ کے آئی ہوں تو مطلب ایک دو غلطی جو بھی میں سے ہو یہ تو اکثر ہوتی ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے گیا سی مزاق میں ہم لوگ ایک فیملی میمبر بن کے بیٹھتے ہیں اور اس حساب سے ہمارا پروگرام ما شاء اللہ نکل جاتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ کا تو میں کیا بتا ہوں میں نہیں بتا سکتی آپ نے اپنا شو دیکھا ہوگا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا میرے خیال میں آپ جہاں بھی جاتے ہوں گے تو چار چاند لگا دیتے ہوں گے اور آپ کا بڑا شو ہٹ گیا بس یہ آپ کی دعائیں ہیں سب سے پہلے دے آپ کو عمرہ مبارک ہو خیر مبارک اس کے بعد یہ پوری ٹیم کو ہم ممارک باجی دیتے ہیں آپ کا چینل بہت زیادہ دیکھا جا رہے ہیں ما شاء اللہ تو یہ آپ کی محنت ہے آپ کی ایک سوچ ہے اس کے مطابق کام آپ کر رہی ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے میرا چینل میری ٹیم آپ لوگوں کو ایک آواز دیتا ہے تو آپ دوڑے چلے آتے ہیں اور بہت ساری محبتیں سمیٹ کے لے جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں تو ہم ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ کیونکہ ریڈیو کی طرح ہم نے اپنی آواز دبا دی یا وہ دور رہے نہیں اس طرح کے تو وہ انسان مر جاتا ہے وہ فنکار زندہ آج کل میرے خیال میں مرر کے سامنے بھی نہیں آؤ تو انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے تو ان چیزوں میں ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم ٹی وی کے سامنے آئے اور اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں اپنا تعرف کراتے ہی نہیں کیونکہ اتنے فرفار آگئے ہیں آج کے دور میں جب سے سوشل میڈیا آگئے جس بندے نے بس وہ موبائل اٹھایا کیمرہ پکڑا اور وہ یہ سٹار ہے پتہ نہیں چل رہا سٹار ہے یا دوسروں کو بھی خراب کر رہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ سنی بیٹا آپ کیسے ہو بلکل بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں اور پاکستان کے رنگ میں مولانے کے لیے بہت شکریہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے کیا چل رہے ہیں مطبع پروفیشنل کر رہے ہو یا ایسی بس اببہ کے ساتھ بجال کیا ہے ایکچھلی میرا پروفیشنل ہے اور جب میں سات سال کا تھا تو میں نے اپنا پروفیشنل کیا تھا اور میں نے وہ بیٹ لگا کے کیا تھا اس سات کے ساتھ کہ میں آپ کی گزل آج اورڈین کے سامنے میں گاؤں گا اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں گا پاؤں گے اچھا اچھے شکل صورت ہے آپ نے یہ بجانہ ہی کیوں سیلیکٹ کیا مطبع گانہ بھی سیلیکٹ کر سکتے تھے ایسی موڈل بھی آ سکتے تھے کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ ایک چیز بلڈ میں تھی وہ ان کی گوت کا سر ہے ٹھیک ہے اور ماں باب کی دعائیں اور یہ کہ میں چھوک بھی تھا موسیق کا تو میں نے فرسٹ کمپوزیشن سکین کی ان کے آل بمز میں ازا موسیق ڈیریکٹر کام کیا اچھا کیا پھر ان کے ریدمیسٹ ایک دن نہیں آپ ہوئے اور وہ مجھے موقع مل گیا اچھا تو میرے پاس تبلہ بھی موجود تھا دولک بھی اس کے رابينی تو میں بندو ہمیں ہر سے ریدمیسٹ کیا ہر اٹھا شایرین لوگو ایک بھ 나가 چانس ہندے اٹھا ٹھیک ہے یا کیاتے پمرش مند اچھا حیرت لوگوں کو و کریم آمی شنف اگر چانس ٹی وی پہ نہیں کہہی ملتا کچھ تودーン driven لیکن مچ اچھا بھی ہو رہا ہے وہاں پہ تو کیوں نہ خوبصورت رنگ کیا جائے اجاز صاحب نہیں تو میں آپ کا نام بھی بھول جاؤں گی تو کیا سنا رہے ہیں بڑی مشہور جو عرفانہ کلام ہے محمد علمالوار صاحب کا آپ کی خدمت میں سنا ہوگا میری جگنی دی فریاد میری جگنی دی فریاد میری جگنی دی فریاد تار دی پاک لپی نوزاد تار دی پاک لپی نوزاد میری جگنی دی فریاد جنگریا جگنی جنگریا جگنی کہیں جی آوے نام بلی دا سمانا نام بلی دا آدھیں جی آ میری جگنی دی پاک لپی نام بلی 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 دی پاک لپ مجزہ ملیدا مجزہ میری چونی سے تاقے پگے او میری جگلی سے تاقے پگے میری چونی سے تاقے پگے چنگو دے موزی آدمیا آیو دے موزی خبے اوہ جنو ساٹھ ایسٹ دی رگیے اوہ جنگر یا جگلی جنگر یا جگلی کہیں دیا اوہ نام مجید ہاں لیندیا 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 سبردست سبردست کیا بات ہے کیا بات ہے سبردست بہت اچھا بہت عالی اچھا سر یہ چیزیں جو ہیں صدہ بہار جس کو کہیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ان کو بار بار اگر گایا جائے آج کل ینگ جنریشن نے کچھ اور شروع کر دیا لیکن یہ میرا خیال میں جب بھی سنا جائے تو کانوں میں رس گھوڑ دیتی کیا ہی بات ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کی اجازت سے میں اپنے نالج کیلئے ایک چھوڑا سوال کرنا چاہوں جو کنے جنریشن یہ کنی جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جو عمد تھی ان کے نام کے ساتھ یہ جوڑی گئی ہے اس لیے ان کو جو بیادی کہتے ہیں ویسے تو جیسے وہ ہی جمالو گاتے ہیں وہ اپنا ہی جمالو ہے ادھر جگنی ہے جگنی دی جو پہسان ہے وہ قربے کی جو کہانی ہے جو سٹوری ہے وہ ہے ان کا اوپر نام لکھا ہوا اس کا مطلب ہی ہے جگنی مطلب ایک کمبہ ہے ایک قوم ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو قریش کہا جاتا ہے تو یہ اس میں ایک لکب دیا گیا لکب دیا گیا جگنی کا صحیح 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 یہ میرا نولیج میں نہیں تھا وہ جمالو تو ایک کلچرل ان کا کلام کہیں وہ ایک سندگا ہے تو یہ جگنی کو میں پنجاب کا کہہ سکتا ہوں مطلب ہے اچھا آپ سے سوال رب بیٹا بہت اچھا بجائے بہت زبر زبر اچھا آپ سے وہ جو سوال تھا ایک تو یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جب تین شعبے اپنا لیے تو سنگر کیوں نہیں بنے یہ بھی تھا اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ تینوں میں کس شعبے کے ساتھ زیادہ انصاف کیا آپ کو کتنا مطلب ہے آپ نے کتنا انجوائے کیا اور پبلک نے کتنا رسپونس دیا ڈائریکشن رائٹر ایکٹر جی جی انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے پوری محنت اور پوری امانداری سے کرتا ہے تاکہ اس کا کوئی نام بنے کوئی مقام بنے کوئی ریٹن ملے کوئی بھی اہوہ ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں بچوں کی طرح ہوتا ہے ایک سیریس کام ہے اور آپ جب تک کسی کام کے ساتھ آپ پورے طرح سچے نہیں ہوتے آپ کار نہیں پاتے ٹھیک ہوگے تو ایزا رائٹر جو ہے ایزا رائٹر بہت بڑی ریسپونسبلٹی ہے کیونکہ آپ جو چیز کر رہے ہیں جو چیز آپ لکھ رہے ہیں جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں وہ معاشرے پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے چاہے اس کے لئے اصلاح ہوتی ہے بلکل تو آپ پورے ذمہ داری کے ساتھ ایک چیز آپ لکھتے ہیں اس میں ایک سٹوری میں آپ کے پاس پانچ سات آٹھ کریکٹر ہوتے ہیں جو مختلف مزاج کے ہوتے ہیں مختلف عمروں کے ہوتے ہیں بلکل ان کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ان کا ایک بیہیوئر ہوتا ہے تو ان سب کو سنبھال کے جس کو ہم کرٹرائزیشن کہتے ہیں کہ آپ سنبھال کے سب کو لے کے جا رہے ہیں سرحیل کون کترہ بولے گا اگر نوکر ہے تو کترہ بولے گا اگر مالک ہے تو کترہ بولے گا اگر چور ہے تو کترہ بولے گا آپ کی بات کٹوں گی اس سے پہلے ڈائریکٹر کو یہ سارے کریکٹر جینے پڑتے ہیں پہلے پوری ابزرویشن ہوتی ہے اس کے پاس خود اپنے اوپر تاری کرتا ہے پھر کاسٹنگ کر سکتا ہے رائٹر کی بات کر رہا ہوں اچھا رائٹر کی بات کر رہا ہوں ایک اصل کریٹر جو ہے آپ کوئی بھی جو آپ کونٹ دے رہے ہیں وہ رائٹر ہے رائٹر آپ کے پاس ایک نقشہ پورا کر کے دیتا ہے کہ یہ چیز بنانے ہیں اس میں رنگ بننا ڈائریکٹر کا کام ہے اب ڈائریکٹر کہتا ہے کہ میں اس کو کون سا کلر میں مطلب آپ اگر کہیں بیک گراؤنڈ میں یہ ہے تو میں یہ کون سا کلر تو یہ ڈائریکٹر بھی اسی طرح مجھے اس کلر میں کون سا بندہ چاہیے صحیح بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں فرورہ ہوتے ہیں جو آرٹرست ہوتے ہیں کہ کون آرٹرست کس لیول پر بات کرتا ہے اس کا انداز کیا ہے اس کی باڈی لیونگویج کیا ہے میرے کارکٹر کی باڈی لیونگویج کیا ہے وہ پھر اس میں کلکولیٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ یہ کافت کرنا ہے اس کے بعد وہ اسٹوری کو اپنے اندر پوری خیالات میں پوری کیونکہ پڑھ کے وہ ایک خیال بنا لیتا ہے ایک روڈ میک بنا لیتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے وہ پھر آرٹرستوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ آرٹرست نے سارے چورے نہیں پڑی ہوتی بڑا کچھ لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہوں گا بڑی بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں لیکن اسی بات سے مجھے ایک بات جاد آئی ہے ڈائریکٹر اور رائٹر کی آپس میں بنتی ہے یا کوئی پرچی کا حساب بھی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی آرٹسٹ ہیں تو کاسٹنگ ہو رہی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں تو یہ رول فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے صحیح ہے پر یہ ڈائریکٹر نے کیوں ہائر کیا صحیح یا رائٹر نے بولا تو کئی کئی کاسٹنگ جو ہوتی ہے نا میس کاسٹنگ تو یہ کیا چیزیں ہیں ابھی بڑے بڑے ڈراموں کا میں نام نہیں لے سکتی تو آپ کو اگر میں بتاؤں گی تو آپ بولیں گے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت لمبی ادرباریکی میں گئے تو دوسروں سے بات بھی نوشتی تو شورٹ بات یہ ہے کہ کیا ڈائریکٹر اور رائٹر آپس میں کوئی ان کا ہوتا ہے نہیں رائٹر کا تو خیر کوئی کنسلٹنشن نہیں ہے رائٹر نے اسکرپ دینا ہوتا ہے ادارے کو ادارے نے اس کے ساتھ فائنلائز کرنا ہوتا ہے جو بھی ہوگا رائٹر کا ڈائریکٹر سے کوئی کنسلٹنشن ہے ہی نہیں نا اس کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ہے پرسنل ہو تو الگ بات ہے لیکن ادارے کے بائی پروفیشن ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رائٹر کا ادارے کے ساتھ تعلق ہے اس نے ادارے کو ایک چیز دے دی اب ادارہ کس ڈائریکٹر کو دیتا ہے یہ ادارے کا کام ہے کاسٹنگ ڈائریکٹر کی 80% ڈائریکٹر کی نہیں ہوتی ملکہ ادارہ کرتا ہے سر پھر آپ میری شاید بات سمجھ نہیں رہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں بات یا میں نہیں سمجھ رہی اب بچی کو آپ بیاتے ہیں کہیں شادی دے دیتے ہیں رخصتی کر دیتے ہیں سسرال میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھے برے بھی نکل سکتے ہیں آپ ایک سمائی جب لکھتے ہیں تو آپ کی ایک اولاد ہے آپ نے سوم دی تو کہیں اگر غلط ہاتھوں میں لگ جاتی ہے یا غلط کاسٹنگ ہو جاتی ہے یا غلط جملے بولے جاتے ہیں یا جملے ایڈ کیے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں درد ہوتا ہے اس سے ہاں یہ بالکل تکلیف ہوتے ہیں وہ تو فر بندہ جو رائٹر ہے وہ ادارے سے شکاید کرتا ہے کہ اس داریکٹر نے میرے سکرپٹ سے انصاف نہیں کیا ٹھیک ہے وہ ادارے کے ساتھ اس کی کمیونکیشن ہوگی جو بھی ہوگی ڈاریکٹر کے ساتھ نہیں ہوگی یہی میں اصل میں کام الگ ہے ہاں کاسٹنگ میں جہاں تک جو انٹرفیئر ہوتی ہے وہ پوڈیسر کی ہوتی ہے جو انویسٹر ہے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی کے بغیر آپ کاسٹ نہیں کر سکتے ڈاریکٹر کا عمل دخل اس میں اتنا نہیں ہوتا ہاں اپنے رائے دیتا ہے اگر پوڈیسر سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ اس کریکٹر کے لیے کون سے بندے چاہیے تو وہ تین چار آرٹس بتائے گا کہ یہ اپشن سے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہوگا ہے اب اس اپشن میں وہ پوڈیسر پانل کرے گا کہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اب وہ بقول آپ کے برا نکلے یا بھلا نکلے دیکھیں ہر کام میں جوہ ہوتا ہے آپ کھل رہے ہوتے ہیں اب جیتے ہیں یہاں رہے ہیں کہیں کہیں جوہ کھل میں جل نہیں چاہتا ہاں جوہ کھل جوہ رہے دیتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے تین شعبوں میں مجھے کون سی شعبوں میں زیادہ مزایا دیکھیں مزا تو میں ہر کام یہ پیسہ کھاں سے کمایا یہ بھی بتائیں دیکھیں دیکھیں داہر ہے ایدھا ڈائریکٹر پسک کمایا لیکن بات یہ کہ ہر کام میں مزا ہوتا ہے جب تک آپ کا انٹریس نہیں ہوتا آپ کام نہیں کر پاتے ہیں صحیح آرٹس کی پہچانتی ہے آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہوتے ہیں آپ کو وہ مزا ہوتا ہے آپ کو فہم بنتا ہے آپ کو لوگ جاننے لگتے ہیں وہ ایک چیز ہے لیکن میری توجہ کامیرے کے پیچھے والے کام پہ زیادہ رہی مجھے پیسہ آرہا تھا روزی روٹی بھائی ہے صحیح تو اب دوبارہ میں ایدھا آرٹس بھی کام کر رہا ہوں اچھا ایدھا آرٹس بھی کام کر رہا ہوں کچھ جو دوست ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مہربانی کی تو لوگی تو یہ جاہی دوستیوں میں دوسرے لوگ مارے جاتے ہیں پیرا نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم کسی کا اگر نہیں باتے جو میرا کام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے جو آپ کا کام ہے میں نہیں کر سکتا یہ تو ہر بندہ الگ ہے ہر بندہ کی وائس اس کی فزیک اس کا چہرہ اس کی لگ ہر چیز الگ ہے بلکو رقارمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں صحیح ابھی مرہوم خالد بات بہت اچھے فنکار اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام دے اس دنیا سے رقصت ہو گئے لیکن اپنا اتنا کام چھوڑ گئے اور بہت ہی اچھے آرٹس تھے اپنا اتنا کام چھوڑ گئے کہ اگر کوئی ان سے سیکھے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت آرٹس تھا کہ اگر اس کو ڈریکٹر بول دیتا تھا کہ جا کے بیٹھ جاؤ ہم سولو کر رہے ہیں پھر آپ کے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جب تک میں بولوں گا نہیں تو اس کے ایکسپریشن کیسے آئیں گے تو بڑا پیارا آرٹس تھا اور ہم پاکستان مردہ قوم ہیں ہم جانے کے بعد قدر کرتے ہیں جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں اگر اس کی زندگی میں کر لیتے تو وہ اس کو بہت اچھی لگتی تو آج ہر بندہ یہی بول رہا ہے کہ جانے والا بہت اچھا تھا بہت کم سینئر آرٹس ایسے ہیں جو جونئر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس میرے سولو ہوگا میں فارغ ہوں میں جا رہا ہوں اب آگے والا جو جونئر ہے اس کے سامنے اگر آپ کسی بندے کو بٹھا کے جملہ بول رہے ہیں تو وہ چیز وہ نہیں آتی ہے وہ سیکھ نہیں پاتا ہونا تو یہ چاہیے کہ سینئر کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور اس لیول پہ پہنچا ہے تو وہ جونئر کے ساتھ یہ تعاون کریں یا ان کو سکھائیں یا کچھ بتائیں ان کے سامنے بیٹھ کے تاکہ ان کو موٹیویشن لے سر وہ جونئر بھی پھر یہی کر رہے ہیں جو بڑوں سے سیکھ رہے ہیں پھر جونئر بھی آگے ان سے جونئر جو آتا ہے وہ تینڈ بن گیا آپ کے کام کا طریقہ کاری یہی بن گیا اول تو آپ کو اسکرپٹ شیٹ پہ ملتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں کر کیا رہا ہوں وہیں پہ آپ نے دو لائنے پڑھی اس کے بعد آپ کو بٹھا کے کیمرا کے سامنے بولنا ہے لیکن آپ پوری سٹوری سے واقف ہی نہیں ہوتے آدھی تو آپ ایکٹر بن گئی ہو ڈائریکٹر کے ساتھ بٹھا دیا آدھی تو آپ بن گئی ہو ایکٹر اور آدھی میرے خیال میں کاسٹ بھی ہو گئی ہو ساں سوچ رہے ہیں کہ کون سے رول میں لوں یہ تو آپ فکر ہی نہ کریں بھئی ہمارے سیٹ پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی کاسٹ ہو گئے ہیں اور باتیں بھی ہم کچھ ایسی کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی پرچی خود ہی لے کے آگئے ہیں تو کیا بات ہے کرو گی نا کام انشاءاللہ بلکہ بلکہ سامان بات یہ کہ پرچی کوئی عمل دکھل نہیں ہوتا پرچی آپ کو ایک دفعہ کام دلا سکتی ہے لیکن اگر آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو کر تک آپ پرچی درائیں بلکہ نہیں کر سکتے پرچی آپ کو یہ ہوگی کہ آپ کو واقفت نہیں ہے آپ کو اس جگہ پہنچائے گی وہاں یہ بندہ ہے اب آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کیا ہو آگے کام آپ نے دکھانا جیسے آپ بہت اچھا گاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کلچر کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ کا نہیں کبھی شوق ہوا کہ ایکٹنگ بھی ساتھ ساتھ کروں کوئی سلطان رائی کا وہ گنڈاسہ پکڑ کے مرہوم کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے کہ میں بھی کوئی اپنا عظمہ ہوں پنجابی فلموں میں ہیرو بن کے آؤں اور کبالوں والوں کا خیال کروں کچھ ایسا ذہن میں آیا کبھی کی نہیں میں ایک دفعہ لہور گیا تھا تو فلم بانی دی حکومت جس کا بڑا مشہور اللہ کرے حکومت بھی بان جائے میں اسندی کلیشن کو اس کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا تو وہاں سامن صاحب تھے سامن صاحب سے میں نے بات کی دی مجھے ادا کری کا بہت شوق ہے آپ جو نے مجھے کام دے صحیح ابھی کھل کے بولیں کام ملے گا اس نے بولا تو بھائی آپ جو ہے نا یہاں تو کیا نا میں بہت کچھ سکھنا پڑتا ہے جو ڈو کراتا بھی سکھنا پڑتا ہے یہ سکھیا ہو پھر اس کے بعد آپ کی کوئی بڑی شفارش ہو جب آپ کے پاس مال ہو اچھا ڈرائی دیا یا تو زمینیں بیچ کے لوگ آ کے پھر اس کے بعد بچارے بار ہوتلوں میں بیٹھ کے گزارہ کرتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے اگر کوئی ہور کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں سر لاہور والوں سے میرا بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے لیکن شکایت بھی ہے پڑے جھوٹے ہوتے ہیں پتہ کیوں یہ لاہور والے نے آپ کو ڈرایا تھا آپ سولہ جگہ سے اور سے پوچھتا دیکھیں ایک فنکار سے مرہوم ہو گئے آج وہ گھنڈا سا پکڑ کے درختوں پر چڑھ رہے ہوتے اور موٹی موٹی ہی روینے کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے تو ایک بندے نے آپ کو ڈرا دیا تو باقی آپ آگے بڑے ہی رہے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا باری سٹوڈیو کے سامنے کھولی بنی ہوئی ہے جتنے فیٹر ہوتے ہیں سب وہاں بیٹھتے ہیں کھولی بنی ہے ان کی اتنا اچھا کامرا تھوڑا وہ کھولی کھولی مطلب کھولی مطلب کھولی مطلب جب آپ کو بھی بیٹھ سکتے ہیں تو میں نے اس وقت جو ایسا بٹی کا ڈریس پوچھا میں نے بولا بیٹھے تو وہ لوگوں نے بولا بھئی آپ اندرہیں بیٹھیں نیسا بٹی کو ملا دیتے ہیں تو تکیباً کوئی ستر اسی آدمی تھے جو سارے فیٹر تھے جتنے بھی تو کھانا کھائیں گے میں نے بولا جی میں نے کھانا کھالی ہے کہ ہم نے کھانا مہ جی آپ کھائیں پھر میرے کو بتا دیں تو اس نے بولا بھئی ٹھیک ہے وہ کھانا کھنا جب کھا لیا تو کہنے لگے جی جا سب بل دو اچھا یہ جو ستر آدمی جو کھانا کھا کے چلے گئے ہیں ان کا بل آپ دو اچھا میں نے بھئی میں کیوں بل دوں بھئی میں تو شاہدی کر لے آئے ہوں میں نے صرف نیسا بٹی صاحب کا ڈریس پوچھا جا لنبر دے دو تو کہنے لگے نہیں بھئی اگر ایسا نہیں کرتے پھر مشکل ہے آپ کے لئے اچھا اچھا پھر ایک آدمی پیچھے نکلا اس نے بولا یار یہ لوگ ایسے ہی ہیں میں آپ کو نیسا بھٹی کا پتہ بتاتا ہوں میں کہے یار آپ تو اچھے لوگ ہیں ہم تو ان کی صفت کرتے ہیں کراچی میں تو بھائی لاہور کے بہت اچھے لوگ ہیں اداکار جتنے بھی ہیں تو کہنے لگا آپ ایسا کرو تب بھی گاڑی کرانی پڑے گی میں کتنے پیسے دینے وہ اس وقت کی بات بتا رہے ہوں تو اس نے بولا آٹھ سو روپیا لگے گا پھر اس نے بولا آٹھ سو روپیا مجھے دیں آپ میں آپ کو لے کے جاؤں گا میں نے بولا بھائی دوسری گاڑی کو بتا دو اب شپیشل گاڑی پہ کیوں لے کے جا رہے ہو بھائی کہا لگے نہیں نہیں وہ دور بہت ہے وہ شپیشل گاڑی جو نہ وہ ہوگی تو پھر جائیں گے آپ نہیں تو ورنہ مشکل ہے ٹھیک پھر اس کے بعد میں دوسرے شروڈیوں میں گیا جو مطلب میڈم صاحب کا بھاری شروڈ نہیں اپنا ایروائی پھر اس نے بھائی ادھر گیا ایک آدمی نے میرے کو گیڑ پہ بولا جی آپ اندر جانے کے لیے بیس روپے دو اچھا میں نے بولا بھائی خالی نیسنل بھٹی کا جا کے لمبر لے کے آنا ہے اور باقی کچھ بھی نہیں تو کہا لگے نہیں بھائی بیس روپے آپ چاہے پلاو گے تو اندر جاؤ گے میں نے اس کو بیس روپے دیا کھر اندر گیا ایک آدمی صبح صبح سردیوں کے دن تے صبح صبح بیٹھا ہوا میں نے بھائی خالی نیسنل بھٹی کا مجھے پتا چاہیے تو اس نے بھولا بھائی آپ ایسا کرو تو آپ کو چھائے پلاو میں نے بھائی چھائے نہیں پلاو بھائی 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 چھائے بھائی پھتی نہیں بھائی بھائی کھانا تو بھائی پیچھے میرے آسات یہ مسئلہ ہوئی اور آپ پتلے پر دیکھو بھائی پانچ یوں کلے برابر نہیں ٹھیک ہے لوگوں نے جو کیا ان کا مسئلہ تھا میں ایسا نہیں چھوٹی سی بات کرتی ہوں اس بات کو ساری کو چھوڑیں کسی کو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج کے لوگ زیادہ اچھے ہیں ایسا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنا انہوں نے ستایا آپ کو نہیں نہیں اچھے کہاں سے میں یہی تو بتا رہے تو دیکھو کم سے کم دینا تو فون لنبر ہے نا آپ نے نہیں نہیں آپ میری بات ہم سیانے والے تو آج بھی ہیں ہم سیانے والے ہم سیانے والے ہم سامنے والے کی ٹان کھیش لیتے ہیں وہی ایسا ہم نے ایسا میں نہیں دیا میں نے نہیں دیا میں نے بولا مطلب پتہ چھے ہی نہیں محروب ہے نیسان کو ملنا ہی نہیں ہے نہیں ملے پھر تو دیکھو نا پھر اب زیادہ لوگ اشیار ہیں ابھی میں اپنی اشیاری بتاؤں میری نا مدینہ میں طبیعت خراب ہو گئی نا مطلب ہم لوگ زیادہ عشاء ہیں جے جے تو مدینہ میں نا میرا نوز بلیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ تو اب نا وہاں ہمیں اتنا جگہوں کا تو پتہ نہیں ہے وہ تو مدینہ ہے ہم لوگ پاکستانی فنکار اور اوپر سے جن سکومتوں میں ہم رہتے ہیں تو وہ زیادہ ہی فنکار ہیں ہم لوگ تو میں مجھے لے گئے وہاں پہ نا ہسپٹل میں نا عمر فاروق ہسپٹل تھی تو وہاں مجھے لے گئے چیک اپ وغیرہ کیا یہ وہ اپنا ایکسپریئنس بتا رہی ہوں اپنی چلاکی بتا رہی ہوں وہاں نہیں کرنی چاہیے پر میں نے کی خون میں ہے تو وہاں ہم لوگ گئے اور جو ہے میرا چیک اپ ویک کر کیا یہ وہ انہوں نے بولا وائٹ سیل کا کمیہ یہ ہے وہ ہے فلاں میں ٹرانسلیٹر ساتھ لے کے گئی تھی فون میں ڈاؤنلوڈ کر کے میں اردو بولتی تھی وہ عربی میں بتاتا تھا پھر وہ عربی بولتے تھے اردو میں بتاتا تھا انگلیش ان کی کمزور میری اس سے زیادہ بیمار اچھا تو پھر یہ ہوا کہ نا میں دوسرے دن بھی چلی گئی تو میری ابو بیمار ہو گئے میں امی ابو کے ساتھ گئی تھی تو وہ بیمار ہو گئے ابو کے چسٹ انفیکشن ہو گیا میری وجہ سے کہ ہماری بیٹی بیمار ہو گئی تو ہم تو معذور ہیں اس کے بغیر کچھ ہل بھی نہیں سکتے مجھے وہاں سٹوروں کا پتہ بھی نہیں تھا دوبارہ میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے پھر لے گئے وہاں پہ میری ٹیسٹ ویسٹ ہو گئی ہے وہ انہوں نے میڈیسان دی خیر فرقا رہا ادھر میں نے تھوڑ میں نے کھولا میرا سینہ بھی خراب ہے پھر انہوں نے مجھے خاسی کا سیرپ دیا اور میں نے باپ کو دیا تو وہ بلکل ٹھیک ہو گئے تو آپ تو ایسی فنکاری کر ہی نہیں سکے جب نمبر جو لے رہے تھے تو بولنا مجھے کسی کا نام لے رہے کہ مجھے فلان نے بھیجا مجھے بھی ایک چالا کی یاد آئی ہے اکثر جو ہے نمبر پہ واتس اپ پہ میسیج آتے ہیں کہ آپ اتنے جیت گئے ہیں آپ اتنے جیت گئے مبارک ہو مجھے ایک میسیج آیا مجھے پندلہ دن پہلے مجھے ایک میسیج آیا کہ اب اس کو پتا نہیں کہ نمبر کیس کا ہے وہ بولا اس سلا والے کم سر آپ پانچ لاکھ روپے جیت گئے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو میں سر نہیں ہوں میڈم ہوں اور پانچ لاکھ میں کسے جیتی میں تو کچھ کے لی ہوں میں نے کہا پانچ لاکھ جیتی ہیں آپ کی کچھ НИЦ پہ پہ پہنچا دیں گے میں نے کہا بھائی نئی رہے میں نے کہا مجھے پانچ لاکھ جیتی ہیں مجھے七 ن blev لب اور بہائی مجھے گیتی چاہیے میں نے کہا بھائی کے دن پہنچا دیں اکثر کچھ بھی بس چالا بنتے ہیں کہ ہمارا اللہ سیدھا ہو جائے سامنے والا بے وکوف ہے لیکن ان کو نہیں پتا اب یہ کراچی کے عوام ہے بلکل بے وکوف نہیں ہے اور یہی سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کے عوام پر کرزہ کیسے ہو گیا میں نے آپ کو مدینہ کی کہانی سنا دی تو سر ایک نمبر نہیں لے سکے بولتے ہیں کہ اس کے باپ دادا کے نام لے لیتے ہیں کہ مجھے اس نے بھیجائے مجھے اس نے بھیجائے آج کلتری چلا کے نمبر لے نا کیا بات تھی نا تو میں نے آپ نے سٹوڈیو کے والے سے بات کیا میں نے سنا دیا نہیں نہیں کوئی ایسی بھاری سنا دے بڑے دکھی ہیں نہیں میں تو ابھی جو انا ابھی جو انا میرے کو شعو کی نہیں ادا کری گا میں جو اپنا کام کریں گے اصل میں آپ کو سنگر بننا تھا بس یہ ہے بس کہتے ہیں جو کسمت میں بھی ہوتے ہیں سو لوگوں کو کھانا کھلا کے آپ کی کسمت میں سنگر بننا رہنا تھا اور آپ ماشاء اللہ پچھلے دنوں میں گیا تھا بھاری سٹوڈیو میں گیا تھا ماشاء اللہ تو وہاں مطلب ہے وہ کیا نام میں ادھر بلا خان صاحب ہے چاہاں ایڈم بیٹھتی تھی تو اس میں گیا تھا پھر میں کسی کے تھروک گیا تھا وہاں گانا ہونا سنا سارا بڑی عزت آپ روکی صحیح بات ہے اللہ مطلب ہے یہ ہے جب آپ کے پاس کام ہوتا تھا پھر کوئی مسئلہ نہیں جب آپ بلکل نہیں کچھ جانتے تو پھر تو زہر حرا موسیقا موسیقی 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 اللہ تمہیں ترقی دے اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو مجھے اور اچھا لگے گا لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہو اور یہ میرے خیال میں ہم بریک پہ بھی نہیں گئے اتنی ہم نے باتیں کی ہیں اور ہم بریک پہ گئے بھی نہیں ہیں اور اتنا اچھا لگا مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہمارا شو ایسا نکل جائے گا اور ہو گیا ایک گھنٹا اور ہوا کیسے یہ آپ لوگ بتائیں یہ بلکل نہیں پتا چلا ہاں دیکھ لو باتیں کیا کیے کچھ کیے نہیں ابھی سٹارٹ ہی کر رہے تھے ختم ہو گیا ہاں سپاد اچھے چہرے بیٹھے ہیں تو پڑت ہو ہی گیا صحیح بات ہے یہ دیکھو یہ تو ڈریکٹر نہیں تو ساری زندگی اچھے چہرے ہی گیا کوئی میک اپ کے بغیر دیکھا ہی نہیں ہوتا وہ آپ نے سوال کیا تھا بچے سے کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں ڈھولک کیوں بجا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے ڈھولک بجانے والے خوبصورت نہیں ہوتے ریل کھ اور فیلک بھی جائے جو ڈھولک جیسے ہو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں دیکھیں ہم ابھی ٹی وی پی آ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹر کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے اس کو ایکٹر ہونا ضروری ہے نہیں صرر یہ نام بولی ہے میرے ہم خوبصورت ہوں غروب ہو جاتے ہیں غروب ہو جاتے ہیں لیکن tod element ہم کو ایکٹر نہیں ہوں لیکن میں ایکٹر نہیں ہوں تم ویسے بھی خوبصورت ہوں پہلے تو چاروں کا بہت شکریہ اور اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسی کو ہی کنٹینیو کرلوں بہت اچھا لگا اور مجھے سٹارڈ میں نہیں لگا تھا میں خود بہت کنفیوز تھوڑی ایک بھی تھکن بھی ہے بہت شکریہ سر آپ سے بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت اچھا لگا ہے کچھ باتیں آپ چھپا رہے تھے پر میں بھی قریدنے کی وہ دائی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس تو بہت اچھا لگا بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ لوگ کو سلامت رکھے جہاں رہے تو جی ناظرین اس پروگرام سے ہم خدافظ کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو نئے ستاروں کے ساتھ دوبارہ میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی